کردار کشی کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی پاکستان پیپلز پارٹی ڈیویلپمنٹ میں کمزور ہے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیویلپمنٹ میں کمزور ہے بزنس کے خلاف ہے مگر یہ جو سارے غلط الزامات ہیں جھوٹے الزامات ہیں یہ جو پرپاگینڈا ہے اس کا جواب ہم نے یہاں تھر میں ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا پاکستان میں جو سب سے فال سب سے کامیاب پورا پاکستان میں سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے مگر اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی وجہ سے اور سندھ حکومت کے دوسرے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں ان کی وجہ سے سندھ کو پورا ایزیا میں جو بیسٹ پروفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ غربت بے روزگاری کے مسئلے تو ہیں ان سے آپ امکار نہیں کر سکتے مگر جو بھی ایک امپارشل انیلیسس ایک سائنٹیفک انیلیسس تھر پارکر پہ کیا جائے اور یہ انڈکیٹرز لے کہ پی پی کی حکومت کی بننے سے پہلے اور آج تک کا کمپیریزن کیا جائیں تو پھر پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ان انفرسٹرکچر کی انویسمنٹ کی وجہ سے ان منصوبے میں کام کرنے کی وجہ سے ان انڈکیٹرز میں کم ہی آئے ہیں جہاں تک تھر میں جو بچوں کا شرائع مواد تھا جو انفرنٹ موٹالیٹی ریٹ تھا جو مٹرنل موٹالیٹی ریٹ ہے ویسے یہ ساڑے جو نمبرز ہیں آج بھی ملک بھر میں بہت کنسرننگ ہے بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے ان ایریاز میں مگر تھر پارکر کا اگر آپ یو این ڈی پی کا سٹیٹسٹکس لے لیں اگر آپ ورل بینک کا سٹیٹسٹکس لے لیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تھر پارکر کے جو مٹرنل موٹالیٹی ریٹ مطلب جو موڈرز کا موٹالیٹی ریٹ ہوتا تھا اور بچوں پانچ سال کے کم عمر کا جو موٹالیٹی ریٹ ہے اس کا پچاس فیصد کمی آئے ہیں تو جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے سے پہلے تھر پارکر میں یہ فگرز کا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اضافہ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت آنے کے بعد ہمارا پی پی ایچ آئی اور بیسک ہیلت یونٹس میں انویسٹ کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص طور پر یہاں تھر پارکر میں جو ہم مادر ان چائل کنڈیشنل کیسٹ ٹرانسفر کی سپورٹ پروگرام کے انویسمنٹ کرنے کے بعد یہاں جہاں پہلے ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہوتے تھے گائنر کالیج جگل ڈاکٹرز جو ہے وہ تھر پارکر میں نہیں ہوتے ہیں ہوتے تھے اس سارے انویسمنٹ کے بعد ہم نے یہ جو شرائع وات ہے پچاس فیصد کم کیا ہے اور پورا پاکستان میں جو سب سے زیادہ کم ہی آئی ہے پانچ سال کے بچوں کا اور کم کا شرائع وات میں اور مدرز کی میٹرنل میٹالیٹی ڈیٹ میں پورا پاکستان میں سب سے زیادہ کمی یہاں تھر پارکر میں آیا ہے اس کا یہ نہیں مطلب کے سارے مسئلے حل ہے ہم نے مزید کام کرنا ہے ہم نے اپنا جو ریشیوز ہے نا صرف تھر پارکر میں مگر تھر پارکر سے لے کے کشمور تک پھر کشمور سے لے کے پہتون خواہ کا تک ہم نے بہت میند کرنا ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے اس سے میرے خیال میں ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور بھی کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی باقی جماعتوں پہ خاص طور پہ چاہوہ وہ پانچ سال اس میں پی ٹی آئی کا کردار لے یا نونلی کا کردار لے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہیں اور اس لیے میں کل کا جلسہ میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو منشور سب سے پہلے ہمارے وہ اصول ہیں جو قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو نے ہمیں دیئے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس کے بعد ہمارا منشور قائد عوام کے دیئے ہوئے وہ بنیادی نارے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے اس کے بعد اگر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے تو میرا اس کے جواب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا دھر پاکر میں پرفارمنس ہے میں اتنا فخر کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں کا پرفارمنس پہ کہ میں یہاں نہ صرف پاکستان بھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں مگر بطور آپ کا وزیر خارجہ دنیا بھر میں بھی میں دھر کا اگزامپل دیتا آ رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ مجھے احساس ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو آگے کا سفر ہے وہ بہت ہی لمبا ہے جو ترقی کا سفر ہے وہ بہت کام کرنے باقی ہے ہم تب تک چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک ہم گھر گھر روزگار کے مواقع نہیں پہنچا سکتے ہیں ہم تب تک چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک یہ مہنگائی کی سنامی میں پاکستان کے عوام ڈوپ رہے ہیں ہمارا جد و جہد جاری رہے گا جب اور ہم گھر محبت کا اور بے روزگاری کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ہم تھرپاکر کے نوجوان کا آج بھی مقتالبہ ہے کہ ان کو روزگار کی ضرورت ہے اور ہم نے اس وعدہ کا پورا کرنا ہے میں آگے انشاءاللہ تعالی اگلی جب حکومت ہمارا یہاں بنتا ہے تو میرا امید ہے کہ ہم اس سفر کو کافی حد تک آگے لے کے جائیں گے اس لئے ہمارا پلان ہے کہ ہم نے تھرپاکر سے لے کے کراچی تک ایک ریلوی لائن قائم کرنا ہے اور اس ریلوی لائن کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہم نے اپنا جو تھرکول کو مارکت تک پہنچانا ہے کم پرائس پہ پہنچانا ہے اور اس ریلوی لائن کے تھرکول ہم اس کا جو ایکسپینشن ہے تھرکول کا کہ تھرک بلوک وان ٹو اور تھری کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید تھرک فائدہ اٹھانا ہے اس کے لئے یہ دیویلومنٹ بہت ضروری ہے مگر ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھرک عوام کا جو سفر ہوتا تھا کراچی تک ہم نے اس کو پچھلے حکومت میں یہ پورا کا پورا روڈ نیٹ ورک قائم کر اس کا تقریبا ٹائم جو لگتا تھا وہ آدھا کر لیا ہے اگر ہم یہ ریلوی لائن بنائیں تو تھر کے عوام کے لیے بھی اور کراچی کے عوام کو یہاں تھر آکے چکر لگانا ان کے لیے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی احسانیہ پیدا ہوں گے ساتھ ساتھ ہمارا جو ابھی تک نی ڈی کا یہاں انجنیرنگ کا کیمپس تو کام کر رہا ہے مگر امید ہے ان کا پورا ارادہ ہے کہ تینوں ڈیسٹرکس میں ہم نے اس قسم کے فسیلٹی پہنچانے ہے تو تین یونیورسٹی یہاں کے عوام کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہم چاہیں گے کہ چاہ وہ اسلام کوٹ کا یا نگر پاکر کا یا ہمارا مٹھی کے عوام ہو ان کو دور نہ جانا پرے ان کا اپنا زلہ میں ان کا اپنا ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہو کالیج ہو کیمپس ہو ساتھ ساتھ مٹھی میں ہم نے نائی سی وی ڈی کا ہسپٹل کھول دیا ہے جس دیلی یہاں کے عوام کو مفت دل کا علاج ملتا ہے تھر فاؤنڈیشن کے تھرو ہم چاہ رہے ہیں کہ تینوں اسلام کوٹ نگر پاکر اور یہاں مٹھی میں ہم ہسپٹل کھولیں تاکہ جیسے وہاں کے عوام دور نہ جانا پرے اور ان کے دو سٹیپ پہ ان کا علاج کیا جائے مفت علاج کیا جائے اور اسی طریقے سے جس تیزی کے ساتھ تھر پاکر میں پچھلی چند سالوں میں ڈیویلیمنٹ ہوا ہے انشاءاللہ اگلا پانچ سال میں تھر پاکر کا مزید ڈیویلیمنٹ ہوگا اور پاکستان کا مثال رہے گا میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں تھر پاکر کے عوام کا شکر گزار ہوں آپ سب کو میں ایک بار پھر دیوالی مبارک بات کہتا ہوں اور اپنا تنظیم کا شکر گزار ہوں اپنا ان کے محنت کل نظر آ رہا تھا میرے نمائندے کے محنت کل نظر آ رہا تھا اس سب کا میرے شکر گزار ہوں اور اب یہ محنت جاری رہنا پرے گا میں اب تھر پارکر واپس نہیں آؤں گا الیکشن کے دوران آپ نے میرے نمائندے بننے ہیں آپ نے میرے بازو بننے ہیں میرے نمائندے ہو کے گھر گھر جانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے تیر کو جتوانا ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے میرے میں اپنے پارکر کے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے محنت کروں گا جتو چہف کروں گا ہمارے عوام کی ترقی کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے بہت بھائی اپ سوال کریں آپ اپنے آپ ایڈ کریں لیکن آپ سوال کریں سٹیٹمنٹ نہ دیں آپ پوچھیں کیا یہ چیز ناکامی کا باعث بنا ہے یا نہیں ہے آپ اگر سٹیٹمنٹ دیں گے تو وہ ایک سوال نہیں ہوگا وہ آپ کا رائے آپ کا سیاسی بیان بازی ایک تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے سٹیٹمنٹ کے لیے آپ کا سیاسی اپنین دینے کے لیے یہ آپ کا حق ہوتا ہے ہر کسی کا کہ وہ اپنا رائے دے اپنا موقف تھے مگر میں صرف رائے پہ تو نہیں چل سکتا ہمیں حقیقت کے مطابق چلنا پرتا ہے میں مانتا ہوں کہ دو چیزیں میرے رویلٹیز کے اور میرا آرو پلانس دونوں جو ہیں وہ ایک وفاق اور صوبہ کے پسل کے نتیجے میں جو میں چارہ تھا کہ ہم وہ کا حکومت مکمل ہونے سے پہلے شروع ہو وہ طورہ سا سس روی کا شکار ہوا ہے اور یہی تو میرا کمپلینٹ اور شکایت رہا ہے کہ جو چینجز ہوئے ہیں انٹرم گورمنٹ میں اس کی نتیجے میں میرے کافی منصوبے نہ صرف یہ جو رویلٹیز کا جس کا میں ابھی آپ کو چواب دوں گا اور نہ صرف میرا تھر پارکر کا آرو پلانس کا ہینڈ اوور جو انگرو کو اڈاپٹ کرنے تھے ہم نے نہ صرف وہ سست روی کا شکار ہوئے مگر سندھ بھر میں جو میں نے یہ سیلاب متاثرین کو پکا گھر دلوانا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ جو شروع ہوا وہ بھی سست روی کا شکار ہوا ہے جو سلاب متاثرین کہ ہم نے وفاق کے ساتھ مل کے منصوبہ بنائے تھے کہ سکولز کو بحال کرنا ہے وہ بھی اسی نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں جہاں تک رویلٹیز کی بات ہے ہمارا موقف رہا تھا کہ نہ صرف ہمیں یہ رویلٹی ملنا چاہیے مگر اس رویلٹی کو یہاں کے عوام پہ خرچ کرنا چاہیے یہ ہمارا جگرہ رہا وفاقی حکومت کے ساتھ جبکہ ہمارا حکومت مکمل ہونے سے ختم ہونے سے پہلے یہ تے ہوا تھا کہ ان فنس کو آپ کا رویلٹی کو یہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا ان فورچنٹلی ہمارا حکومت ختم ہونے سے پہلے یہ کام نہیں ہوا تھا ابھی شاید مجھے بٹایا گیا مارچ سے کی پیسی آئیت آئیت ہوں ہم نے ہر پیزیشن کو ٹرانسفر کنٹل آپ نے ٹرانسفر کیا ہے تو پیرلی مارچ میں یہ فنس آپ کے پاس ایک طویل پروسس کے بعد آپ کے پاس آئے تھے لیکن جو وہ فنس آگے جا کے آپ کے تھر فانڈیشن میں پہنچنے تھے وہ نہیں پہنچیں ان کو پہنچنا چاہیے اس لئے ہم چاہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے وعدہ ہے منشور ہے کہ نہ صرف وہ اس صوبے کے پاس آئے مگر یہاں کے عوام پہ خرچ ہو جہاں تک میرے آرو پلانس ہیں یہ بہت بڑا آرو پلانس ہیں یہ ان کے یہاں کے عوام کا فائدہ پہنچ سکتے ہیں ویسے تو ہم نے آرو پلانس جگہ جگہ کیے ہیں لیکن جس سکیل پہ اور جس طریقے سے یہاں تھر پارکر میں خاص طور میرے دو جو سب سے بڑے تھے ان کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہم نے ہر کوئل منصوبہ پابلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں کیے ہیں ویسی ہی ہم چاہیں گے کہ جو وہ کمپنی تھا وہ یہ منصوبے چلائیں یہ کام بھی جا کے انفورچنٹلی انٹرم حکومت میں سست ربی کا شکار ہے میں آپ کے تھو آج بھی ان کو اپیل کروں گا یہ شاید پبلک ہیلتھ میں آتا ہے کہ ان کو یہ جو وعدہ ہیں یہ جو کام ہم جو انٹرم حکومت کا ذمہ داری ہیں کہ وہ الیکشنز کروائیں اور وہ جو پچھلے حکومت کا پولیسی ہے ان کو جاری نکنا پڑے گا اگر پچھلے حکومت کا پولیسی یہ ہے کہ ان آرو پلانس کو ان انٹیٹیز کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ یہاں کے عوام کو فائدہ ہو تو انٹرم حکومت کو اس کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس کو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے جہاں تک شرائع امواد ہے یہ تو میں اپنا فگرز تو کوٹ نہیں کھہ رہا ہوں میں تو پی پی پارٹی کا فگرز نہیں دے رہا ہوں اگر میں یون ڈی پی کا ذکر کر رہا ہوں یا ورل بینک کا ذکر کر رہا ہوں تو میرا آپ کا تجویز ہوگا کہ آپ ان سے چاہا کے شکایت کریں اس لیے ان کا ماننا یہ ہے ان کا ماننا یہ تعداد کی بات نہیں ہے افسوس کے ساتھ یا تھرپارکر میں ہمارا حکومت بننے سے پہلے آپ سی سیکشن نہیں کر سکتے وہ فسیلیٹی موجود نہیں بچہ والدہ دونوں مر جاتے تھے گھر پہ دفن بھی ہو جاتے تھے حکومت کو آپ کا گنتی بھی نہیں ہوتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے پی پی ایچ آئے میں انویسٹ کیا ہے بیسک ہیلف یونٹس میں انویسٹ کیا ہے اور پھر باقاعدہ بچوں اور ماں کے لیے ایک کیش ٹرانسفر پروگرام شروع کیا ہے کہ جو پہلے ہزار دن ہے اس بچے کا زندگی کا وہ اس دوران دورانسفر بھرنگز دورانسفر کیا ہے اور اس والدہ کو ایک سٹائپن دیا جاتا ہے اور یہ بار بار ہوتا ہے وہ پورا تھاؤزن ڈیس کے لیے اور اس نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچہ کا نیوٹریشن والدہ کا نیوٹریشن میں بہتری آئیں ہیں اور شرائع اموات میں پچاس فیصد کمی ہوا ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ بچتا ہے اور یہ مسئلے آج بھی ہیں بگر جو بہتری آئیں ہیں یہ بہتری تو باقی پاکستان میں کسی اور زلہ میں آیا ہی نہیں اگر میں صرف کابش ہی پڑھتا رہتا تو ایسے لگتا کہ پورا پاکستان میں صرف تھرپارکر میں بچے مرتے ہیں باقی کسی زلہ میں تو ایسے ہوتا ہی نہیں مگر میں پڑھتا نہیں ہوں تو جہاں تک تعلیم کے سوال ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو پورے پاکستان میں میرا خیال میں تعلیم کے حوالے سے جو توجہ ہونا چاہیے وہ کم رہا ہے ہم نے یہاں تھرپارکر میں نی ڈی یونی ورسٹی کا کیمپس وہ تو اپنا کام شروع ہو گیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں وہ فسیلیٹی پہنچایا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ تین ڈسٹرکس میں الگ الگ ایسے کالجز کھولیں تاکہ ان ڈسٹرکس کا مرد ہو یا عورت ان کو یہ فسیلیٹی پہنچایا جائے ساتھ ہم جو پرائیمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں ہم نے اپنا جو پرافیت تھرکول منصوبے کے ہیں اور ہمارے اور جو پارٹنرز ہیں ان کا بھی ایک فیصد وہ تھر فانڈیشن میں لگا کے تھر فانڈیشن کے نام پہ ایک ادارہ بنایا ہے جس کا کام یہ ہے کہ ہمارا جو فسیلیٹیز ہے چاہہ وہ صحت کا ہو چاہہ وہ تعلیم کا ہو ان میں بہتری لے آیا جائیں اور تو کا ایڈوکیشن میں نہ صرف تھر پارکر میں مگر سندھ بھر میں بہتری لے آنے کے لیے ہم نے ایک سندھ حکومت کی طرف سے ایک سٹائپنٹ کا فسیلیٹی شروع کیا تھا جس سے ہم ان خاندانوں کو رووارڈ کر رہے تھے جو اپنے بیٹیوں کو وہ سکول بیجیں میں چاہ رہا تھا کہ پچھلے پانچ سال میں ہم اس پروگرام میں اضافہ کرے مزید اس میں ہم انویسٹ کرے تاکہ یہ فائدہ اور لوگوں کو پہنچ سکے مگر پچھلے پانچ سال ہم ایک کرائیسس سے لے کے دوسرے کرائیسس میں دکھے لے گئے پہلے ہمارا کوویٹ کا وباہ تھا پھر دوہزار بیس کا سلاب تھا پھر اس کے بار ایک بار پھر سلاب آیا تو جو ہمارا فنز چاہ میں پاورٹی الیوییشن میں یا اس سکیم میں جو میں اضافہ کرنا ہم چاہ رہے تھے وہاں خرچ کرنے کے بجائے ہمیں ریلیف میں اور ان کرائیسیز اور ان ڈیزاسٹرز کو مینج کرنے میں انویسٹ کرنا پڑا اس ٹائپن کے فسیلیٹی میں بھی ہم مزید انویسٹ کرے تاکہ اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو پہنچے ساتھ ساتھ جو میں اپنا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک دو پروگرام جس سے میں بہت متمن ہوں ایک ان کا یہ منصوبہ جو اب سے شروع ہوا ہے جو ٹیچر اس کی ٹریننگ کے لیے اور ان کے امتیان کے لیے ایک انہوں نے ایک شروعات لیا ہے جس سے ہم نہ صرف اپنا کام شروع تو کرتے ہیں مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا سٹینڈر جو ہے ہم اس لیول پہ لے کر آئے جس سے ہمارے بچے جو ہم سکول بیچتے ہیں ان کا بھی وہ فائدہ ہو اور میں پر امید ہوں کہ یہ پروگرام جب سکسیسفل ہوگا تو ہمارا ٹیچرز کا سٹینڈرز میں بھی بہتری آئے گا جہاں تک خودکشی کا آپ کا سوال ہے یہ بھی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ رہا ہے یاد تھرپارکر میں نہ صرف عورتوں کے لیے لیکن مرد اور عورت کے لیے یہ خودکشی کا بہت افسوسناک ایک ایشو ہے نہ صرف تھرپارکر کے لیے مگر ملک بھر میں بھی ہم انفورچنٹلی اس قسم کے افسوسناک واقعیں ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں اس کے لیے ایک تو دو ایشوز کو اڈریس کرنے پڑیں گے ایک جو منٹل ہیلتھ کا ایک ڈومین ہے وہاں میرا خیال میں پاکستان میں ہم نے منٹل ہیلتھ میں اتنا انویسٹی نہیں کیا منٹل ہیلتھ کا آج تک ایک سٹگمہ ہے میں نے اگر دل کا علاج کا مفت ہسپٹل کھرا کر دیا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کو اگر دل میں کوئی تکلیف ہو وہ فوراں پہنچ تے ہیں ہسپٹل کے یا میرا مسئلہ مگر افسوس کے ساتھ ہم نے منٹل ہیلتھ کے لیے ایک ایسا سٹگمہ بنا دیا ہے کہ ایک تو وہ علاج موجود نہیں ہے اور لوگ اس علاج اپنے علاج کروانے کیلئے بھی اپنے علاج کرواتے نہیں ہیں اس کے لیے منٹل ہیلتھ کو اڈریس کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے ہم نے بیسے تو جائے وہ آٹیزم سینٹر کراچی میں ہو اور دوسرے ایسے ہم نے اقتماعت کیے ہیں بہت انشاءاللہ کراچی میں ہم ایک بہت بڑا فسیلیٹی جو سارے منٹل ہیلتھ کے ایشیوز کو اڈریس کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے وہ فسیلیٹی پہلے کراچی میں قائم کریں گے اور انشاءاللہ نی سی وی ڈی کی طرز پہ سارے زلے پہ ہم ایسے فسیلیٹی پہنچ آئیں گے کہ وہ منٹل ہیلتھ کے ایشیوز جو کہ زیادہ تر خودکشی میں ان کا ایک ریزالٹ ہو سکتا ہے ان کو اڈریس کرنے کے لیے مگر مختلف اس قسم کے ایشیوز ہے جو دیشت گردی کی واقعہ کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہمارا پولیس ہمارا سولجرز ہمارے ویٹرنز جو پوس ٹرمائٹ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا علاج کروانے کے لیے انشاء اللہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ایک پلان ہے جو سی ایم صاحب نے شروع تو کیا ہے لیکن ابھی تک ہم اس پہ جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں تو ایک طرف منٹل ہیلتھ کو اڈریس کرنا دوسرا جو معاشی حالات ہے اس وقت ایک عزم کی امید ہی نظر نہیں آتا کہ یہ مشکلات آخر کب ختم ہو جائیں گے انفورٹنٹلی اس کی وجہ سے بھی ہم پشاور سے لے کے لاہور تک لاہور سے لے کے تھرپار کر تک ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ خود کشی کرنے پہ مجبور ہو چکے کہ وہ اپنے بچے کی ضرور تورانے کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمندگی کی باعث ہونا چاہیے پاکستان کی پاکستان کی سیاستان کے لئے پاکستان کی حکمران کے لئے کہ ہمیں اپنے سیاست اور اپنے حکومت ایسے چلانا چاہیے ہر دن میرا تو پہلا ایکسپیرینس رہا پندرہ مہینہ وفا کی حکومت میں تھے مجھے یاد ہے کہ جب بی بی کی حکومت تھی یا جب صدر زرداری صاحب کی حکومت تھا تو ہر دن پہلا ایجنڈا جو ہوتا تھا کیابنٹ میٹنگ کا وہ مہنگائے ہو کہ ہم سے کیا ہو سکتے کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچائے ہم غریبوں کو ریلیف پہنچائے ان کو ایک قسم کی سپورٹ دیا جائے تاکہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکے جو مجھے احساس ہوا جو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلامباد میں اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے اور جو اسلامباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائند زیادہ کا زیادہ منتخب کریں اس لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اب جو بھی الزام لگائیں سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب کے احساس کرتے ہیں عوام کے دکھ درد کے نا صرف احساس کہتے ہیں لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بین ازیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں جس کا فائدہ صرف وصرف غریب کا ہوتا ہے تینکیو اب پہلے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے سوال کیا ہے وہ بلکل درست ہے پاکستان کی تاریخ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کنارہ کا مطلب ہی یہ رہا ہے کہ ہم تو دائے بائی دیکھتے نہیں ہیں ہم تو عوام کی طرف دیکھتے ہیں داکہ جیسے ہمارا نظام ہے جیسے ہمارا ملک ہے ویسے ہی چلیں گے ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئے جہاں تک شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہو میرا خیال میں ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کا تو حق ہے میرا خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیکھے حکومت بنانے کا وہ وقت کی نہ صرف ضرورت تھا قومی مفاد کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا شاید اگر سیاسی مفاد سامنے رکھتے تو دوسرا فیصلہ کیا جاتا اور اسی لحاظ سے شاید شاہ صاحب ذکر کر رہا تھا لیکن جو قومی مفاد جو ہم نے یہ فیصلہ کیا میرا خیال میں تین چار ایسے مسائل تھے جو اڈریس ہم کرنا چاہ رہے تھے شاید ہم نے سارے وہ ایشوز اڈریس نہیں کی ہیں مگر بارحال ایک تو ہمارا ایک سیاسی اور جمہوری بہران تھا معاشی بہران تھا خارجہ سطح پہ ایک بہران پیدا کیا گیا پاکستان آئیسولیٹ کیا گیا اور اگر میں سندھ کے نظر سے دیکھتا ہوں آہ تو ہمارا چاہ وہ این آئی سی وی ڈی ہو این آئی سی ایچ ہو اس پہ وفاق قبضہ کرنا چاہ رہے تھے مختلف اسی قسم کے اٹھاروی ترین کے خلاف چکرنے کی تو اس نظر سے میرا خیال میں وہ وقت کے مطابق صحیح فیصلہ تھا میں ضرور بہتر یہ ہوتا کہ جو معاشی بہران تھے اور سیاسی بہران تھے ان کو بھی ہم اڈریس کرتے خواجر سطح کے بہران کے ساتھ ساتھ چھوں ابھی تو ہم الیکشن کے طرف جا رہے ہیں اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تعداد زیادہ ہو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلپوتے پہ بھی الیکشنز لڑ رہی ہیں اور خواہش تو یہ ہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی بنے یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت چلا میرا کوئی اقتلاف ایک تو بتا نہیں آپ کو کیسے ہی خط فہمی کہ میرا کسی سے اقتلافات یا ناراضگی ہو ایسے کوئی باپ نہیں ہے میں وہاں کوئی ایشو نہیں ہے میں نے اپنا سیاست کرنا ہے اپنا پارٹی چلانا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ملک میں جو ایک بخواد ہے سیاسی طریقے کا جو پولرائزیشن ہے جو اس حد تک ہم آ چکے ہیں کہ بات کرنے کیلئے تیار نہیں جو یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے جو الزام آپ کی سیاست ہے جو انتقام کی سیاست ہے یہ نہ میرا ٹریننگ رہا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے جب ہم یہ جو یہ پولیٹکل پارٹیزن شیپ یہ پولیٹکل پولرائزیشن یہ گالیاں کے حد تک ذاتی دشمن بننے کے حد تک جو سیاست آئے ہیں یہ سیاست چلتا رہے گا تچانہ حنون ہو چاہ پی ٹی آئے ہو جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے حالات ویسے رہیں جو سیاستان یا سیاست جماعت یہ بخار توڑ سکتے ہیں the one that can ease these tensions جو حالات کو نومل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جو تھوڑا سا سٹیبلیٹی لے کر آ سکتے ہیں جو ہر کسی کو اور مطلب ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ میرا خیال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہے گا کچھا کسی کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بلکل جگرہ نہیں ہے اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے ہم عوام کے طرف تو دیکھ رہے ہیں مگر کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جگرہ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں مگر چھا وہ نائنٹین ایٹی ایٹ ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے خلاف بنایا جا گیا ہم پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا مگر پھر بھی حکومت بنائی تھے دو ہزار آٹھ میں میرے کارکنوں کے خون کے ساتھ خولی کھیلا جا رہا تھا پشاور اسے لے کے کراچی تک بوم دماغے دیشد گردی کے حملے ارزاز کا واقعہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو شہید کی مطلب پھر بھی پیپلز پارٹی کے جیالیں نے اس پلینگ فیلڈ بھی الیکشن کھیلا اور الیکشن جیت کے حکومت بنائی آج بھی ایک قسم کا فیلڈ سجایا جا رہا ہے جس کے لیے فیلڈ بنایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پیپلز پارٹی ہر پچ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے بھی سکے پیپلز پارٹی میں تو پرسو پختوم کھا جا رہا ہوں ویسے میرا پروگرام بہت پہلے بنا تھا جب ہمارے پاس کوئی الیکشن ڈیٹ نہیں تھا کنوینشن کا پروگرام ہے پختون خواہ میں پھر ہمارا فانڈیشن ڈیٹ ٹھرٹیت کیلئے آج کل مشکلات پیدے کیے گئے ہیں تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے صبح میں جا کے قد و قد سیٹ کے پیچھے جو ہیں وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لہور پہ ہی فوکس کریں وہاں جو مشکلات ہیں ان کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں اور اس سے شاید پہتر ریزالٹس مل سکتے ان کو آپ پا ملکی سر پہلے آپ سے یہ نیول کلی 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 ہم سر بنای جا ہم تو ویلکم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آئے 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 صبح بسم اللہ آئے ہمارا اعتراض ہی ہوتا تھا کہ آتے ہی نہیں مطلب حکومت میں تھے اوپر سے چکر لگا کے چلی جاتے تھے ہمارا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر صبح کوئی ٹائم دیا چاہیے اس پہ تو کون اعتراض کر سکتا ہے اس پہ میرا خیام ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنی جماعت پہ بھروسہ کرو اپنی جماعت کے دھرو سیاست کرو کسی دوسرے ادارہ کو نہ کہیں کہ آپ میرے لئے سیاست کریں آپ میرے لئے جگہ بنائیں وہ تو میرا خیال میں صحیح نہیں رہے گا صحیح یہی رہے گا کہ نون لیگ اپنے بلبوٹے پہ سیاست کریں وہ چہہاں یا ہو چہاں بلوچستان میں ہو سپرائز وہ خود بتائیں گے سپرائز کیا ہوگا ویسے میں نے ان کا اندر کا جو ورکنگ ہے وہ کافی نزدیک سے دیکھا ہے پندرہ مہینے سے اور میں نے ویسے ایسے سیاست نہیں دیکھی یا جو بیس کے بیس بائی الیکشنز ہو وفاق کا بھی حکومت ہو صبح حکومت ہو اور وہ الیکشنز ہارے سپرائز کیا دیں گے آپ ہمیں جنرل الیکشن میں بھائی جو میں نے دیکھا کہ وفاق میں حکومت میں ہو صبح میں حکومت میں ہو ادارے بھی آپ کے ساتھ ہو اور بائی الیکشنز سے خوف کی وجہ سے بھاگ جائیں میں نے تو کیابنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہو پہلے حکومت جو اپنے حکومت میں ہی بائی الیکشنز سے بھاگ رہے ہو یہ سیاست آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا بلدیاتی الیکشنز بلدیاتی الیکشنز سے ایسے بھاگے جیسے پتہ نہیں ان کا کیا خوف تھا تو شاید اب وہ خوف نکل چکا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپرائز دیا جائے گا مگر جو میں نے دیکھا ہے میرا خیال میں اس قسم کا سیاست جو ہے اس کا تو نقصان ہوتا ہے الیکشن میں فائدہ نہیں ایجاب خلی صورت جنیار چیز سیر پرکول ایجاب خلی صورت سیر پرکول بلکل نہیں ملا ہے نہیں ملا ہے خود بخود لوگ کوئیلا وہ خود نکلتا ہے خود ٹرک میں جلتا ہے ٹرک جو ہے وہ خود بخود جا کے لوکیشن پر پہنچتا ہے کسی کو روزگار ہم نے روزگار تو نہیں دی وہ جو ٹرک ڈرائیور سے جو میں ملتا ہوں وہ تو تھر سے نہیں وہ تو یار میں نے مقامی چلے چلے آپ 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 اپنے پوائنٹ تو آپ نے دیا جات تک مقامی لوگوں کا روزگار کی بات ہے میں خود ملا ہوں میں نے تو فرنچ لوگوں سے نہیں ملا جرمن خواتین میرے ٹرکس تو ٹرائب نہیں گر رہے تھے نا وہ تھر کے عورتے ہیں جو میں نے تھر کا سب سے پہلے خاتون انجنیر ملا جو اسی تھرکول میں کام کرتی ہے وہ کہیں اور سے تو نہیں آئی ہیں جہاں تک وہ بیس ہزار کا فگر میں نے صرف ایک بلوک کو آپ کو دیا ہے ان کا اپنا ڈیموکرافک بیٹ ٹاؤن ہے آپ ایک ایک نام لے کے یہ انالیسس کریں ان کا جو تھر باک ٹو ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں سیونٹی تقریباً اس کا اردگرد کا جو پرسینٹیج دیتے ہیں کہ لوکل لوکل کا مطلب تھر پاکر کا امپلوئیز ہے پھر سمویر دس سے بیس فیصد کے درمیان جو سندھ کے مگر تھر کے نہیں اس سے بھی کم دوسرے صوبے سے اس سے بھی کم کسی اور ملک سے یہ ان کے فگرز ہیں اب ہم چاہ رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ این ایڈی یونیورسٹی کھولے ہیں جو دوسری ملک سے لوگ یہاں آکے کام کر رہے ہیں میں ان سے بھی ملا ہوں پاور پلانٹ پہ اور ایک ہمارا جو چینی دوست آئے ہیں یا کام کر رہے ہیں ساتھ وہ پانچ تھر کے نوجوان ساتھ رکھتے ہیں تو وہ جو چینی آیا ہے اس کے پاس پانچ سکلز ہے انہوں نے وہ پانچ کے پانچ سکلز وہ پانچ تھر کے مقامی نوجوانوں کو ٹرانسفر کرنا ہے جب وہ تھر کے نوجوان وہ سکلز سیکھیں گے ان کو بھی وہ ریپلیس کر پائیں گے تو اب یہ ایک آپ کرو جو پہ پہنچے ہو بھائے مجھے تو مکمل کرنے دے یہ تو تھر بلوک ٹو تھا جس پہ سیونٹی ٹین آپ کے مقامی روزگار میں جانتا ہوں بہت as in demand بہت زیادہ ہے نا demand بہت زیادہ ہے میں بھی سی سار بھی دے دوں وہ پورا تو نہیں کرتا ہے demand and that's one block third block one کا اپنا contribute انشاءاللہ تعالی کر دے گا جو infrastructure کا development ہوا ہے وہ الگ روزگار کے مواقع فرہام کر رہے ہیں چاہاں وہ ہمارے سرکے کے تعمیر ہو ہمارا airport کی تعمیر ہو ہمارے یہ buildings جو بن رہے ہیں ان کا تعمیر ہو میں چاہ رہا ہوں میرا بس کی بات ہوتا تو میں آج سے ہر گھر کو روزگار پہنچا دیتا لیکن جو روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے مطلب جب تک یہ investment نہیں ہوا تو نہ وہ روڈ بننے کا روزگار ملا نہ وہ airport بننے کا روزگار ملا نہ یہ truck driving کا روزگار ملا نہ وہ engineer ہونے کا روزگار ملا نہ وہ mining کا وہ سارے ہم نے یہ موقع provide کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید provide کریں گے ویسے دوسری لوگ اپنے سیاسد اس بات پہ کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور پاکستان میں روزگار کریں گے نہیں یہ پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کہ وزیر آزم عمران ہوگا تو لوگ اپنے نوکریہ باہر چھوڑ کے یہاں پاکستان میں کام کریں گے وہ کام بھی ہم نے تھرمے کر کے تو دکھایا ہے نا یہ بات تو مانیں سنجے آپ کس سوال تو جہاں تک انٹرم حکومت ہے سندھ کا یا پورا پاکستان کا آپ اٹھا دیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر صاحب جیسے انٹرم وزیر وزیر اعلیٰ آپ کو کئی اور نہیں ملے گا سندھ میں ہی ایسا آدمی ہے جس کا ریپیوٹیشن جس کا کردار ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کا کریڈیبیلیٹی پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں اس کا ٹرانسپیرٹی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں اور اس نے یہ ثابت کر دیا بحیثیت ایک جج اف دی سپریم کورٹ اف پاکستان کے انصاف کرنے والا آدمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی باکر صاحب پہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ وہ ہر کسی کے انصاف کے ساتھ انصاف کرے گا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نا انصافی تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا جہاں تک وزیر ہے وہ تو دی سر بیٹی پلیجر اف دی چیف منسٹر تو اگر چیف منسٹر صاحب کی کوئی شکایت ہے تو ان کو بھر بھینکے اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو یہ انٹرم پیریٹ ہے اس میں نقصان نہ ہو اور افسوس کے ساتھ آپ کا ان کا بلکل حق ہے کہ وہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی نے اچھا کیا یا برا کیا لیکن وہ پابند ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلے کیے اس پہ عمل درامت کیا جائیں ان کا ایک ہی کام تھا الیکشن کرنے کا اب بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ سندھ میں ٹرانسفرز پوسٹنگز پیسے پہ کیے جا رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر عدیب رزوی اور ہمارا ایسا ایو ٹی کی پاتنشپ جو کہ پتنی کتنے لوگوں کو مفت فائدہ پہنچایا ہے اور ڈاکٹر عدیب رزوی ایسے آدمی ہے کہ میں آنکے بند کر کے بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر سندھ حکومت ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا اور کوئی انیلیکٹڈ لوگ آ کے میرے منڈیٹ نہ صرف اس پہ وہ سوال کریں مگر ان غریب جو میرے فسیلٹی کا مفت فائدہ لے رہے ان کا علاج میں ان کے فیصلے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا یہ تو کچھ چند ہینوں کی بات ہے نا کہ میں ہر کسی چاہ وہ وزیر ہو چاہ وہ بیوروکرات ہو اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں غلط کام میں مصروف ہے یہ نہ سمجھے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کو بھول جائیں گے جہاں تک بلوچستان کی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے مسلم لیگ کو بلوچستان کو فوکس کرنا چاہئے تھا ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے باپ کے چند سینیٹرز کا فوٹ تُنہے کیسے لئے تو امید ہیں کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا پندرہ بھائی میں نے تو یہ نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہو کہ سارے کامیابیاں پیپلز پارٹی اور سارے ناکامیاں نون لیگ وہ تو میرا خیال میں آپ کی طرح عوام تیسلہ کر سکتی ہیں میں تو اپنا کانٹریبیوشن پہ اپنا محنت پہ اپنا کردار سے تو نہیں چھپ رہا میں تو بہانے نہیں بنا رہا ہوں کہ میں تو وزیر ہی نہیں تھا میں وزیر تھا میں ملک کے سب سے نوجوان وزیر خواجت تھا میں اپنا پندرہ مہینوں کے کردار پہ فخر کرتا ہوں میں اپنا پندرہ مہینے کے کردار پہ الیکشن کرنے کے لئے تیام ہوں اب شباز شریف سے پوچھے اساقتار سے پوچھے خورندستگیر صاحب سے پوچھے خواجہ ساد رفیق صاحب سے پوچھے عیاض صادق صاحب سے پوچھے عرسین اقبال صاحب سے پوچھے کیا وہ اپنا پندرہ سولہ مہینے کے کار کرداری پہ لڑنے کے لئے تیار ہے یا وہ اپنے موں چھپا رہے ہیں تینک چیرون بیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مٹھی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کے مختلف سوالوں کا جوابات بھی دیئے ان کا کہنا تھا کہ ان کا کسی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمیں لیول پلینگ فیلٹ ملی گالم گلوچ اور انتقام میری تربیت نہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہم عوام کی جانب دیکھتے ہیں چیرمن ویبلز پارٹی بلاول بھٹو